بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب لازم سب سے پہلے کل سائفر کیس ہے دو تاریخ آپ کو پتہ ہے خان کی رہائی کا معاملہ ہے عمران خان کی جان اس وقت خطرے میں اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے تہاہی اہم ہے اور یہ بات بابا روان نے بھی کنفرم کی ہے دوسری طرف پنجاب پولیس کو مکمل طور پر تیاری کا حکم دے دیا یہ واردات کیا ہونے جا رہی ہے امریکہ میں بھی حکومت بال بال گرنے سے بچ گئی چسٹ آخری لمحات میں سینٹ میں بل پاس ہوا لیکن یہ ایک سال میں دوسری دفعہ ہوا بائیڈن حکومت لڑ کھڑا رہی ہے اور اس کے اثرات آپ کو پاکستان پہ ابھی نظر آنا شروع ہوں گے اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان کو قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کس طرح پورا من طریقے سے آپ رہا کروا سکتے ہیں جان کیسے بچا سکتے ہیں آپ کا کپتان واپس کیسے آ سکتا ہے میں آپ کے سامنے حال رکھتا ہوں سیول نافرمانی کشمیر میں بھی شروع ہو چکی ہے میڈیا اسے جان بوجھ کر دوار ہے اتجاج کے سلسلیں پشاور جلسہ ہے سیاسی جماعتیں چیف جسٹس صحافی تمام خاموش ہیں میاں والی میں کنڈل کے مقام پر دس بارہ دشتگردوں کو جو حملہ ہوئے ایک جوان شہید ہوا چھے مہینوں میں یہ معاملہ اتنا بڑا ہوا لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی واردات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ بھی لیکن سب سے پہلے میں آپ کو موجودہ حالات سے اگر آگاہ کروں تو اس وقت دیکھیں پاکستان میں اٹھارہ سال سے لے کر پینتیس سال کی عمر تک کے جو ووٹرز ہیں ان میں ایک کروڑ کا اضافہ ہوا ہے اب یہ سرکاری آداد و شمارت تقریباً آپ اگر اس کی ایوریج نکالیں تو سولہ ہزار کے قریب بنتے ہیں یہ روزانہ عمران خان کی محبت میں ووٹرز پیدا ہو رہے ہیں یہ ان کے اندر نفرت کا ایک بیج بورے جو ایک کروڑ ووٹر میں سے پچانوے لاکھ خان کے ہیں میں دعویٰ کرتا ہوں اب یہ ایک کروڑ مسنگ پرسن تو نہیں بنا سکتے اب جو طاقتور لوگ ہیں انہیں سوچنا ہوگا کہ چار دن کی چاندری ہیں جتنا عرصہ آپ نوکری میں ہیں آپ کیوں یہ نفرت کا ایک بوجھ بیج ڈالنے ہیں جسے تناور درخت بننے گا اگلے کچھ سالوں میں اور جو ان کے بعد آئیں گے ان کے لئے بھی انہیں سوچنا ہوگا جب ایک وقت آئے گا جو آج کا نوجوان ہے دیکھیں ان نوجوانوں نے اور پھر دوسری طرف ان کے جو نوجوان کا الطاقتوار بنیں گے ان کے سامنے بھی یہ سوال ہے کہ بہت بڑا منسٹر کھڑا ہوگا اس وقت آپ اس نفرت کے تناور درخت کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے آج محبتوں کے پھول اگائیں پاکستان آپ کا بھی اتنا ہے جتنا ہم سب کا ہے تھوڑا سا رحم کریں دیکھیں بنگلہ دیش میں سولہ کروڑ آبادی ہے یعنی سولہ کروڑ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں یہ سولہ کروڑ لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں وجہ صرف ایک ہے شیخ مجیب الرحمن اور عمران خان اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مظلوم ہیں اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہے دعاؤں سے ہمارے ٹرینڈ بنانے سے ہماری پر امن اتجاج کی یہ طریقے ان سے ہم کیوں نہیں عمل ہو رہا دیکھیں آپ اکثریت میں ہیں وہ اقلیت میں نہیں ہیں آپ تین سو تیرہ نہیں ہیں بدر والے وہ اصلیت تھے اللہ نے فرشتے ان کے لیے بیجے آپ چوبیس کروڑ ہیں یہ چند ہزار لوگ ہیں اللہ آپ کی مدد کیسے کرے آپ کو خود قانون کے دائرے میں رہ کے اپنی مدد کرنا ہوگی خان کی جان آج خطرے میں تمام صحافی بتا رہے ہیں اس کے تمام وقلہ بتا رہے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے آپ ان کا ماضی اٹھا کے دیکھیں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ السلام لیاقت علی خان فاطمہ جناہ یہ عرشت شریف موجودہ بلوچ ہے پشتون ہے اکبر مقتی ہے امکیم کے ساتھ کیا ہوا آپ عمران ریاض کی حالت دیکھیں ہم چھپ چھپ کر آنسو بہاتے ہیں لیکن کسی ایک صحافی کے اندر یہ جورت نہیں ہوئی کہ وہ ملاقات کے بعد کھل کے بتائیں کہ عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا کسی سیاسی جماعت نے چیف جسٹس نے حامد میر سلیم صلافی بغیرہ بغیرہ جو اپنے آپ کو بڑا حق سچ پر کھڑے صحافی سمجھتے ہیں جورت کر کے بتائیں کہ عمران ریاض کی یہ حالت کیسے ہوئی خدا کی قسم وہ اتر قازمی کے ساتھ تصویر دیکھی وہ جس طرح بچوں کی طرح ہستے ہو تصویر با خدا میرا کل دن بڑی عذیت سے گزراو بڑی مشکل سے میں نے کام کیا یہ لوگ عدویات دیتے رہے اس کو سپیچ ڈیس آرڈر کی آپ گوگل کریں جاکہ وہ دیکھیں اس میں مسلز ہوتے ہیں گلینڈز ہوتے ہیں گلے کے وہ کمزور کرتے ہیں اور یہ عمران ریاض کہتا بھی تھا جب مجھے پکڑیں گے تو کہہ رہے تھے آپ بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں انہوں نے یہی کیا آپ کے سم نے کیا آپ پاکستان کا سب سے مشہور سا حافظ قرآن یہ کیا سب سے مقبول لیڈر اندرلل آپ نے کیا کر لی ان کا یہ عمران خان کے ساتھ بھی عمران ریاض والا سلوک کریں خدا نہ خواستہ آپ کیا کر سکتے تحریک انصاف کی پارٹی لیڈر کوئی محصر حقمت عملی نہیں بنا رہی میں صاف صاف بات کہہ رہا ہوں بکلا بھی آتے ہیں ان کی بھی تقاریر آتی ہیں جو زیادہ پیغام آتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیوں انتظار کر رہے ہیں ساری قوم کال خدا نہ خواستہ سوق کا موت زندگی کا وقت اللہ نے ہمیں کیوں جنازوں کا انتظار رہتے ہیں دیکھیں نواز شریف نے جنرل باجو اور فیض دو لوگوں کے سب کا جنرلوں کے اعتصاب کی بات کی دو دن کے اندر اندر پوری پارٹی کان پکڑ کر پیچھے ہٹ گئی یہ حالت ہے ان لوگوں کی آپ بھی کن سے کم نہیں اب تیس ستمبر کو آزم خان وعدہ مافگوہوں کی لسٹ میں آتا ہے بیان ہے الفی عمران خان کی خلاف سائفر کیس میں کیسے وہ اغواہ ہوا بندہ ہے جس کا کوسار پولیس نے کیا اس کے بارے میں کوئی سالے تین مہینے اغواہ کے بعد وعدہ مافگوہ برنا وہ بھی ایک سادہ صفحے پہ لکھوا لینا یہ کیسے قانون سے بالا تر چیز ہیں عمران خان پر چودہ سال کی قیعت کی دفعہ لگانا چاہتے ہیں انہیں علاقہ یہ نہیں پتا کہ اس میں جب تک بیرون مول کی مدد شامل نہ ہو اب یہ اس میں بھی اچھا روس اور چین کا اعظام لگا سکتے ہیں میری اتنا خیالت انہی جرت نے نہیں کی لیکن کوئی پتہ نہیں ان کا سائفر کیس میں عمران خان کی طرح سے کون سا وقیل کا پیش ہوا جائج نے کب سنا یہ ایک سو اکسٹھ کا جو بیان بتا رہے ہیں پولیس کی تحویل میں جس کی قانونی حیثیت ہی نہیں ساگڈار کے ایک سو ساٹھ صفات کا ایسا بیان قاضی فائز نے اٹھا کے مارا تھا ہدیبیا میں پھر عمران خان کا حلف نامہ جس میں بقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے جو چیز وہ بہتر سن بھی عوام کے سامنے لائیں پھر بھی یہ کہتے ہیں جی سائفر گوم ہوا گوم ہوا تو شباز شریف جو قومی انسلامتی کی میٹنگ میں دکھا رہا تھا وہ کیا ہے جب سائفر کو نوٹفکیشن بھیج کے ڈی کلاسیفائیڈ کیا تو ڈی کلاسیفائیڈ چیز کی تو ویلیو ایسی پبلک میں آ جاتی ہے اور سائفر کی حفاظت تو وزیراعظم دے نہیں آزم خان کی دی اب اس قانون میں اس پورے کیس میں کوئی جان ہے ہی نہیں لیکن یہ کیوں قاضی فائز صاحب خاموش ہے سترہ ججز خاموش ہیں ایک سو گیانہ کری کی بڑے صحافی جو بنے ہوئے ہیں نامنے حد یہ کیوں خاموش ہے اور چوبیس کروڑ عوام یہ جو پنجاب پولیس کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے تیار گئے یہ انگامی صورتحال کیا ہے یہ خان کو سزا دیں گے انہیں ڈا رہے ہیں وہاں کا کوئی ریکشن نہ آئے یہ خان کے ساتھ جو ظلم زیادتی کہہ رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے اب دیکھیں ان کی اس الیکشن سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے واردات رکھوں کہ یہ واردات کریں گے کیا پھر آپ کو ذین میرے کہاں یہ بات ہم نے سنی تھی پی لاغ میں ان کے اور اس کا حل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں صرف مسائل نہیں حل بھی آج آپ کو بتاتا ہوں پہلے دیکھیں ایک مسئلک ابھی بریل بھی مسئلک مستونگ میں ہنگو میں ٹارگٹ کیا بقاعدہ طور پر وہاں اعلی تشریح بڑی تعداد میں اب کچھ دنوں بعد ایک امام بارگاہ میں بھی واقع ہوگا کچھ طرح کا وہاں پہ عبادی مختلف ہوگی پھر افغانستان کے راستے سے واردات ہوگی کیونکہ وہاں ان کو 30 ملین سیکیورٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پیسے وہاں سے ادھر بھی واردات کریں گے پھر کسی نئی کال ادم تنظیم کو بنا پر اس پہ واردات ڈال دیں گے اب چونکہ انٹرنیشنل حالات بدلتے جا رہے ہیں دیکھیں یوکرین کی لڑائی ختم ہونے کا کوئی حصار نہیں امریکہ خود لڑکھڑا رہا ہے بولی طرح دو دفعہ سال میں بچے ہیں شٹ ڈاؤن ہونے سے اب جو نیا سیٹ اپ قومی حکومت میں یہ صوبوں کو تقسیم پنجاب علی شریف کو خیبر پختون خواہ فضل الرحمن کو سندھ میں البتہ مسئلہ فسا ہوئے کیونکہ بلاول کا مستقبل تو بہو برباد نظر آ رہے ہیں اب انہیں بھی ویسے فیصلہ کرنا ہوں کدھر کھڑا بلوچستان میں انوار الحق وہ باپ پارٹی جس نے بلائی وزیراعظم بیان اگران مرکز میں شباز شیف انواز شیف دونوں میں سے جو بزکشی جیتے ہیں یہ ان کے درمیان بزکشی ہو رہی ہے لیکن دیکھیں ناؤمید نہ ہو مایوس نہ ہو حقائق آپ کو لیکن پتا ہوں عمران خان کو ذرفکار لی بھٹو بلانے کی کوشش اور عوام اب آپ فیصلہ تو عوام پہ ہے بار بر کہ اگر آپ کو اپنی اپنے بچوں کے ان کے مستقبل کی برواہ پاکستان سے محبت یہ بڑا ہے میں امپورٹنٹ آگے آپ کو اتنے خلدون کا بھی بتاتا ہوں آپ کو یہ پرویز رشید نے جاپانی کی ویڈیو لگا دی وٹس ایپ سٹیٹس پر یہ انواز شیف کی مری میں ہوا میں چیئر لفٹ رکوا کے تیس سال پہلے کسی کے سطرات گزری شہباز شیف کی کتنی بیویاں ہیں مریم نواز کے بچے کس شیخ صاحب کے ساتھ ہیں یہ بالکل دیکھیں irrelevant چیز ہیں ان کا کوئی عام حالات میں ٹھیک ہے وہ خبریں ہیں لیکن ان حالات میں یہ خبریں نہیں ہیں یہ صرف آپ کا attention divert ہو رہی ہے آپ تمام صحفی جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں بار بار اپنے وی لوگ میں اپنی ٹویٹس میں پوسٹ میں یہ سمجھانا ہوگا دیکھیں سٹیٹ میک کے آپ آداد و شمار دیکھیں پاکستان میں کتنی فورنرمٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ہنڈی اور خوالے سے بڑا پیسہ آتا ہے جو یہ بات سمجھ نہیں رہے اس وقت آئی ایم ایف سے ڈیڑھ ارب ڈالر لینے کے لیے سونہ مہینے انہوں نے منت ترلا کیا گرنٹیاں دلوائیناک سے نکیریں نکالیں پھر جب عمران خان کے گھر جا کے آئی ایم ایف کی ٹیم نے دستخط کرایا تو ڈیڑھ ارب کا پیکج ملا اب یہ اوورسیز پاکستانی تقریباً تین چار ارب ڈالر مہینہ بھیجتے ہیں خان کے دور میں یہ تین تیس ارب ڈالر تک پہنچکا دا ریکارڈ پچھلے دو سالوں میں تقریباً ڈیڑھ سالوں میں چھے ارب کم ہوا ہے اوورسیز پاکستانی چاہے تو یہ بہت بڑا کردار دا کرتا ہے لیکن کرنا ہوگا صرف سننا نہیں کرنا ہوگا امریکہ یورپ صرف ایک مہینے سے تین مہینے تک آپ کو ترسیلات بند کرنی ہوئی خاندان کو مجبوراً وہ رقم بھیجیں جن کا گزارہ ہو ایک پیسہ فالتو نہیں آپ دیکھیں گے گھٹنوں پر خود آ جائیں روشن ڈیجیٹل اکاؤن میں جو امران خان کے نام پر بننا تھا خان کے وجہ سے آپ نے پیسے بھیجے وہ نکلوا لیں یہ اعتجاج کا پر امن اعتجاج کا سب سے بڑا طریقہ دیکھیں امریکہ ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے سب سے پہلے معاشی امداد بند کرتا ہے آئی ایم اف کو بات منوانی ہو بازو مروڑنا ہو فنڈنگ روکنا ہو تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں آپ کے معاملات معاشی روکتے ہیں تو یہ آپ کا اپر امن انداز میں اعتجاج قانون کے دائرے میں رہ کے آپ کے اپنے پیسے ہیں دوسرا کم ایک لاکھ لوگ زیادہ نہیں صرف ایک لاکھ لوگ اڈے اللہ جیل کے بعد اور اس پہ تحریک انصاف کا سارا کام انہیں تاریخ اور وقت میں ہوگا بنا لیڈرشپ کے اپنی مدد آپ لوگوں نے ہاتھوں میں قرآن مجید لینا ہے ورد کرنا آیت القرصی کا اور یہ پڑھتے تھا کہ قرآن دے کے آپ پہ تشدد نہ کریں کیونکہ انہوں نے اپنی بھی دنیا اور آخرت تو خراب نہیں کرنی ہر بندے نے کچھ تو کریں گے پر امن انداز میں آپ اونچی آواز میں آیت القرصی کا ورد کرتے اپنا آئینی اور جمہوری اعتجاج اللہ نے آپ کو دیا ہو اس کا حق قانون نے دیا ہو آپ ضرور کریں وہاں جا کے آپ بیٹھ جائیں قرآن کا ورد کریں اونچی اونچی آواز میں تلاوت کریں آپ کو پاکستان کے ورنہ مسائل پر بولنے کا کوئی حق نہیں مہنگائی کا گلہ کرنا بجلی کے بلوں کا معیشت پر پرشان آپ کا کوئی کام نہیں ہے آپ جائیں ذرا تھانے کے چہری میں جا کے دیکھیں وہاں سب سے زیادہ کیسز کیسے بہن بھائیوں کے آپس میں جائداد کی تھوڑا سا مال کوئی بھائی کھا جائے بہنیں کھا جائے تو ساری عمر کے لیے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں یہ کتنے واقعات ہیں بھر ہوئی ہیں کچیریاں سے ساری ساری زندگی ایک دوسرے کا مو نہیں دیکھتے جنازے چھوڑ دیتے ہیں میں خود جانتا ہوں ذاتی بہت سر لوگوں کو کوئی مکان لے لے کوئی زمین لے لے تھوڑا سے پیسے کھا جائے کوئی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں یہ یہاں پورا ملک دا ہو گھٹ گھٹ کر سسک سسک کر روتے بھی مخالفین کی صرف بارہ فیصد مقبولیت ہے صرف بارہ فیصد آپ کی اٹھاسی فیصد یہ شکایات کرنا چھوڑیں سوچنا شروع کریں کمزور آئے اسے آپ پھینٹی لگا دیں مسجد میں کوئی جوتی والا مل جائے چور مار مار کے ہشر نشر کوئی تھوڑا سا کواتا چوری کرتا پکڑا جائے اس کو کیا حال کرتے ہیں آپ لوگ اب آپ کو آج امریکی میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاں ملک میں ہمارے حکمرانوں نے سازش کی تمہارے غدار ساتھ ہیں امریکی میڈیا بتا رہا ہے روز دینی اعتبار سے خلیفہ دوہم حضرت عمر کی بات سنیں سپس الارت جیسے سے طاقتور ہو تو خطرناک ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر سات سو سال پہلے ابن خلدون کی باتیں سنیں اس نے پاکستان کے حالات آج لکھ دیئے تھے سارے اس نے کہا طاقتوروں کی تقلید کرنا وردیوں پر تمغے لگانا یہ نشان لگانا جانوروں سے بتر ہو جاتا ہے انسان کہ ایک وقت آتا ہے وہ صرف روٹی کے لکمے اور بچے پیدا کرنے کے لئے کچھ نہیں کرتا اور جو ملک ناکام اور قومے پستی کی طرف جائیں وہاں پھر نجومی بھکاری منافقین حلوہ کھانے والے مولوی دین فروش یہ سیاستدان فنکار یہ چھا جاتے ہیں برباد ہوئے ملک اور پھر دہشت پھیلتی ہے ہر طرف دہشت گھردی سے گھرد ہے دوست دشمنوں کا فرق ختم ہوتا ہے ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہوتا ہے حب الوطنی عقیدہ مذہب اور پھر آخری راستہ ایک ہی بچتا ہے وہ کیا ہجرت کر جو بھاگ جو اس ملک سے جس طرح بھاگ ہیں پاکستان سے سارے ملک نہیں وہ ایک سرائے ایک ہوتل ہے تیسر وہاں وہ وطن نہیں رہتا وہاں ویرانیوں کے دیرے ہوتے ہیں آج یہی سب کچھ پاکستان میں ہو رہا اور معیشت چلانے والے روزی روٹی کے چکر میں لوگوں کو ایک نیا لولی پاپ ڈالر سستہ کر کے چھبیس روپے پٹرول مہنگا کر دیتے ہیں بجلی مہنگی کر کے آٹھ روپے پٹرول سستہ معیشت کا وٹا سٹا ہو رہا ہے سیاستدان اقتدار میں آنے کے لیے پاگل اور دیوانیں ہوئے ہیں بزکشی کر رہے ہیں نون لیگ دیکھیں میٹنگ کر رہی ہے وہاں لندن میں یہاں گراؤنڈ میں کہہ رہے ہیں موٹر سائیکل دیں گے چلے بریانی سے ایک تھوڑا سفر تو موٹر سائیکل تک آیا کچھ کل کہیں گے کبارے لوگوں کو رشتہ بھی کروا دیں گے کہ آپ نواز شیف کے استقبال کے لیے ہیں لیکن نواز شیف واپس آئے گا نہیں تو اس خود کو نہیں اس کو پتا ہوئی دو دن میں اس کے آٹھ دفعہ کی پارٹی کے پالیسی بیان بدلا دو دن میں اتنی جرت نہیں کہ سب کا جرنیلوں کے اعتصاب کا نام بھی لے سکیں اندازہ کریں اب یہ کچھ کریں کہ باردار سولہ مہینوں میں دیکھیں اگر یہ ایک حکومت بناتے بھی ہیں تو انہوں نے سولہ مہینوں میں چودہ پارٹیوں نے مل کے امریکہ کی سب کی مدد سے معیشت کی کیا حالات کیا آپ کے سامنے ہیں اور نواز شیف کو پتا ہے اسے ہٹا کے ہی شہباز شیف بنے گا لیکن یہ سرکاری نوکری ہیں ان کے جو لا رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی تین سال چھ سال اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کس ملک پہ حکمرانی کریں گے کچھ نہیں بچے گا جس طرح کے حالات ہیں کچھ نہیں بچے گا آپ کے لیے معیشت کی حوالے سے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے جب تک سیاسی استعقام نہیں آئے گا معاشی استعقام نہیں ہوگا دفاع مضبوط نہیں ہو کوئی شعبہ نہیں چل سکے ایک سو بیس ادارے تباہ برباد ہو رہے ہیں آپ کو کسی بڑی جنگ میں شامل کر کے آپ پیسے یا ڈالر نہیں مل سکتے آپ بنگلہ دیش بننے سے پہلے پاکستان کی حالت دیکھیں صرف جرمنی کو کرزہ دے رہا تھا اس کے بعد جب ٹوٹا معیشت کا کیا حال ہوا آپ دیکھ لیں یہ آپ کے سم نہیں یہ اقل و دانش اللہ آپ کے دلوں کو نرم کرے اللہ آپ کو اقل و دانش دے آپ پاکستان کا سوچیں پاکستان پر رحم کریں میری تو دعا ہے اور درخواست ہے تجاہ ہے پاکستان پر رحم کریں پاکستانیوں پر رحم کریں اللہ آپ کو یہ سوچ کسی طرح دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے آپ کو بتا ہے قرآن کی آیت ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہی سورہ اس میں اللہ نے کہا ہے کہ دلوں کو بدلنے والا وہ ہے اللہ ان کے دل بدلے انہیں کچھ رحم اس میں ڈالے کہ انہیں رحم آ جائے کہ یار یہ پاکستانیوں کے ساتھ اس کے بعد یہ جو تباہی برباد ہے تھوڑا سا تھوڑا سا وطن سے محبت اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں پر رحم کریں دعا کیا کریں ساتھ اللہ کو یاد کیا کریں اور ساتھ ساتھ اس کی تدبیر بھی نکالیں تحریک انصاف کا بہت بڑا کام ہے انہیں بہت کچھ کرنا ہے اس میں ان کی پارٹی کو سوچنا چاہیے لیڈرشپ کو جو رہ گئے ہیں باہر اپنا خاص کیا رکھیں وہ اجازیں اللہ حافظ